شہر کے مختلف علاقوں میں دھن کے ڈیرے حد دے نگاہ شدید متاسر ٹریفک سست روی کا شکار بابو سابو، سگیا پل، شاکام چوک، ٹھوکر نیاز بیگ اور رنگ روڈ پر شدید دھن شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر وارڈنز کی اضافی نفری تھا یونار شہری گاڑی کی رفتار کم، فوگ لائٹوں کا استعمال کریں سی ٹی او کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت میکمہ موسمیات نے سیویل ایوییشن کو دھن کی وارڈنگ جاری کر دی موٹر ویپر حد دے نگاہ 50 سے 150 میٹر تک پہنچ گئی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن فیصل آباد گوجرا تک شدید دھن کی وجہ سے بند قومی شاہ راپر، ٹھوکر، مانگا بندی، ہول نگر، جمبر اور پتوکی کے علاقوں میں دھن چھا گئی موٹر ویپرلس کی گاڑیوں پر فوگ لائٹیں استعمال کرنے کی ہدایت سردی کی شدت بڑھتے ہی سوئی گیس روڈ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی قلت عوام شدید عزیدیت کا شکار خواتین کے لیے خانہ داری بھی دشوار شہریوں کے سبر کا پیمانہ جواب دینے لگا سڑکوں پر نکل آئے کلپٹن کالونی کے مکینوں کا اتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی عزیزی اور فلیگشپ ریفرنس کے فیصلے کی گھڑیان پہنچی اتصاب عدالت دونوں ریفرنس کا آج فیصلہ سنائے گی نون لیگ کی اتجاج کے لیے حکمت عملی تیار لاہور کے ارکان قومی اسمبلی کو آج صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی ہدایت فیصلہ کراف آنے کی صورت میں ایم این نیز کو اتجاج کی ذمہ داریاں سوپ دی گئی ایک لینڈ مارک کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظریں اتصاب عدالت پر ہیں شریف برادران زرداری اور ساد رفیق سب معصوم ہیں تو پندرہ سال پاکستان کو لوٹا کس نے مورنل ٹاؤن کیس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے نظام کی ناکامی ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فوات چودری کی گارن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست اب ختم ہو چکی بے ہیائی سے کہتے ہیں کہ دونوں ملکہ تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام تھگز آف پاکستان ہے یہ اوپوزیشن نئی گروپ آف بلیک میلرز ہے اجب نظام ہے بھائی کے اکاؤنٹس چھوٹا بھائی باپ کے اکاؤنٹس بیٹا چک کرے گا نواز شریف نے عربوں کی جائدادیں کیسے بنائیں پیسے کہاں سے آئے منی ٹریل پیش نہیں کر سکے سزا ضرور ہونی چاہیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سبائی وزیر میاں محمود رشید کے ساتھ یوسی چورہ سیم کے جیرمن چودری بدستر کمبو کے گھرامت شادی کی مبارک بات دی گروہ مانگٹ روڈ پر یوسی دو سو ایک میں دفتر کا افتتاہ بھی کیا مٹرم الیکشن کا امکان مسترد نئیم الحق کا کہنا ہے کہ زداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے ملکوں بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائدادوں کو زبط ہونا چاہیے دس ہزار ڈیولپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیراعظم کے معاونے خصوصی کی گفتگون نئیم الحق اور فواد چودری کی جاس چودری کی رہائش آمد والد کے انتقال پر تاثیت کی اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات کی جاس چودری کے گھر آمد کا سلسلہ جاری وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے اجاز چودری کی رہائش گاہ پر جا کر والد کے انتقال پر اظہار تاظیت کیا سبائی وزیر راہ تیمور بھٹی نے بھی اجاز چودری کے ساتھ فاتح پڑی موجودہ حالات میں حرام اور کرپشن کے دروازے کھلے ہیں ہمارے نظام نے تعلیم میں بھی تقسیم پیدا کر دی غریب کے بچوں کو ایوانوں میں پہنچائے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے کتاب بولے ہم پاکستان میں ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے سراج الحق نے اسلامی جمعیت طلبہ کے بہتر ویوم تاسیس کی تقریب میں بھی شرکت کی میا جاوید کی جیل میں ہلاکت کا معاملہ محکمہ داخلہ کی انکوائری ریپورٹ وزیراعالہ کو محصول جیل کے ڈاکٹر کی غفلت کے باعث میا جاوید کی موت ہوئی پروفیسر میا جاوید کو جیل میں بروقت بھی سہولیات خراہم نہیں کی گئی ریپورٹ میں انکشافات اور مل بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے چھوٹی کے روز کو پر لطف بنانے کے لیے الجلیل گارڈن کی امدہ کاوش سوسائٹی ممبران کے لیے فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا مزے مزے کے پکوان بچے بڑے سبھی نے خوب لطف اٹھایا بلاک میں دو روزہ بابا بللے شاہ فیسٹیول اقتتام پذیر بابا بللے شاہ کے کلام پر مختلف سیشنز کا انعقاد سٹالز بھی سجائے گئے آخری روز لوگوں کی بڑی تعداد نے رنگارنگ فیسٹیول میں شرکت کی